بسم اللہ الرحمن الرحیم اوخ العباد سے متعلق تھی قرآن مجید میں ایک نیکی جس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ ہے ذکراللہ کی کسرت جس خالق نے بنایا جس نے پیدا کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ زبان سے بھی مجھے یاد کرتے رہیں زبان سے بھی مجھے یاد کریں ہم جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ کیا مطلب اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی پھر اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تعریف ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری تعریف کریں اللہ محتاج نہیں ہے محتاج کوئی بھی نہ کرے تو اللہ کی خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی اور بہتیں تعریف کرنے کے لئے اللہ لیکن اللہ کو انسانوں سے محبت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کاموں میں ان کی زبان مشغول رہے اپنے رب کو پہچانے اس کو زبان سے زبان سے یاد کیا کریں ویسے بھی یاد کریں زبان سے بھی تو اس لئے قرآن مجید میں ذکر اللہ کی بہت فضیلت یذکرون اللہ قیاما وقعودا کہ اہل ایمان بیٹھے وے لیٹھے وے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا لا يزال لسانوکا رطبا من ذکر اللہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت جب فارغ بیٹھا انسان ذکر کرے اب یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا مشکل بھی ہوتا ہے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے اذکار بتائے ہیں مختلف وقتوں میں تو کم از کم ان اوقات کی پابندی کے ساتھ وہ ذکر کر لینا چاہیے تاکہ کچھ فضیلت حاصل ہو جائے تو میں آج دو ذکر بتاؤں گا جن کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور وہ ہر مسلمان کو اس کا معمول بنا لینا چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسَ فرمائے یہ کلمہ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہ کلمہ مجھے سورج زمین پر جتنی بھی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے سورج تو ہر چیز پر طلوع ہوتا ہے یعنی مطلب کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ کلمہ محبوب ہے تو ہمت ہو تو سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام کو اس کلمہ کا معمول بنا لینا چاہیے اس کے لئے کوئی بہت زیادہ ہمت بھی نہیں چاہیے اس سے بڑے بڑے کام ہوگی ہمت ہے آج کل تو یہ تو بہت ہلکا کلمہ ہے زبان پہ دوسرا ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ نہ ہو تو دوسرا یاد کر لیں اس کی بہت فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے جس شخص نے یہ کلمہ جس نے صبح سو دفعہ پڑھا تو اس کے اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو گناہ معاف ہوں گے وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِهِ كُلِّهِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت رہے گی اور فرمایا کہ اتنا ثواب جیسے دس غلام آزاد کیے اس نے اتنا ثواب اور دوسری روایت میں فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْهُ اِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ اس دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں نہیں کما سکتا مگر وہ جس نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کو پڑھاؤ کوئی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو سو دفع یہ کلمہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے اس میں اللہ کی توحید کا اعتراف ہے اور ان کلمات کے معنی بھی ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں ان کو فائدہ پورا جب ہی ہوتا ہے جب معنی اور مفہوم انسان زہر میں رکھے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے عبادت میں سب کچھ آگیا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں نہ کوئی نبی مشکل کشا نہ کوئی نبی حاجت روا آج لوگ بتوں کو مسلمان جو ہے نا وہ پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو لا الہ کوئی بھی نہیں ہے علوہیت میں عبادت میں سب کچھ کر گزرنے میں علا کل شہین قدیر ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ کوئی نبی تو ہم محتاج ہیں نبی بھی محتاج تھے ہم بھی محتاج ہیں سب کے سب کس کے محتاج ہیں اللہ کے تو اللہ خود ہماری زمان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ میری علوہیت کا اعتراف کرو تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کلمات کا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی پکار کے لائق پکار کا مطلب یا رسول اللہ مدد نہیں کہو صرف یا اللہ مدد پکار کا یہ مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کو پکاریں گے تو لا الہ الا اللہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ وہ اکیلہ ہے لا شریک لہو اس کے ساتھ ان صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے لہو الملک صرف اسی کے لئے بادشاہی ہے ولہو الحم صرف اسی کے لئے تعریف ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب معنی اور مفہوم ذہن میں رکھے گا انسان اور اس جذبے سے پڑے گا تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی اسے پھر یہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے دنیا کی محبت کم ہوگی اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی اللہ کی کچھ تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی بہت دنوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کی کائیہ پلٹ چکی ہے اس کی مثال دیتے ہیں جیسے پتھر پہ پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے نا اب روز اگر کوئی دیکھے گا کہ بھئی اس پانی نے کتنا پتھر میں سراخ کیا تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن چند سالوں کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ اس بڑی چٹان میں اس نے بہت بڑا سراخ کر دیا ہے پانی نے تو اسی طرح جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے بار بار وہ کلمہ دہراتا ہے زبان سے سو دفعہ دہرائے گا ایک ہی وقت میں تو لا شعوری طور پر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت بیٹھے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا بیٹھتی رہے گی اور کیا فائدہ ہوئے جلدی سے خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ پہلا فائدہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی کوئی شخص اس سے بہترین عمل نہیں لے کے آ سکتا اور دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا شیطان میں یہ جنات داخل ہیں لوگ کہتے ہیں آسیب آ گیا جن آ گیا چڑیل آ گئی بھوت آ گیا تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ عاملوں کے پاس ہی جا کے گھستے رہیں گے بڑھے میں بتاتا ہوں نا کہ عامل جن عامل کے تابع نہیں ہوتا عاملوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ یہ کسی جن ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان جیسے محتاجوں کے پاس جا کے اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے یہ عمل کرنا کس وقت چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کس وقت کرنا چاہیے صبح اور شام علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین وقت دوسری عادی اس کو بھی ملایا جائے تو فجر کی نماز کے بعد خواتین بھی کر سکتی ہیں گھروں میں جہاں نماز پڑھنی ہے مسلے پہ کوئی پہلے سے یاداش رکھ دیں پرشی وغیرہ ورنہ بھول جائیں گی کوئی یاداش رکھ دی مرد تو نہیں رکھ سکتا اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے وہ دوسروں کو دیکھ کے اسے یاد آ جائے گا تو جہاں انسان فجر کی نماز پڑھے سب سے بہتر کیا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھے اس کی زیادہ فضیلت یہ مشکل ہو کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو چلتے پھرتے کر لیں یہ دوسرے درجے میں سمجھ میں آ رہی ہے نبات یہ بھی مشکل ہو تو جس وقت ٹائم ملے زوال سے پہلے پہلے بارہ بجے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ٹائم کرے تو سو کی گنتی پوری کر لے کسی طریقے سے اور شام کی تصویح اثر کے بعد یا مغرب کے بعد اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اثر کی نماز جہاں پڑی وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں تو جہاں مغرب کی نماز پڑی نہیں تو جیسے ممکن ہو بس میں گاڑی میں پیدل جس طرح ممکن ہو ان کو پورا کر لے کوئی مشکل نہیں ہے سو دفعہ صبح سو دفعہ شام اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمدیکن اشہدو اللہ الہہ انتنا استغفروکا مانتو بھی لئے